بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری ساری کی ساری کوادریٹیک ایکویشن پر ہی باتیں ہوں گی پہلے ایکسٹیس کی طرف آتے ہیں اور پہلے ایکسٹیس میں جو ہم نے بتاپکز پڑھنے اس کو توڑا سا آہا پر پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ایکسٹیس سٹارٹ کرتے ہیں پہلی چیز پڑھتے ہیں دسکرمنٹ دسکرمنٹ ہوتا کیا ہے اور دسکرمنٹ کرتا کیا ہے کوادریٹیکویشنز میں اس کے بارے میں توڑا سا پڑھتے ہیں what is discriminant and what does it do اگر آپ کے پاس ایک quadratic equation ہو quadratic equation آپ لوگوں نے جنرل فارم پڑھا ہوا ax² بx بس c یہ آپ لوگوں نے بہت مرتبہ پڑھ لیا ہے پہلے چپٹر میں آپ کے پاس ایک quadratic equation اس میں a کی value کیا ہوتی ہے x² کا coefficient b کی value کیا ہوتی ہے x کا coefficient c کیا ہوتا ہے the constant number discriminant کہتے ہیں b²-4ac اس کے اندر جا آپ a b c کی value کو put کرتے ہیں اور اس سے کوئی انصر آ جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں اس quadratic equation کا discriminant کہتے ہیں اب discriminant ہم لوگ use کس لیے کرتے ہیں use کرنے کے لیے اس کی properties کے use کرتے ہیں اس وجہ سے ہے discriminant کہ اگر آپ کو جب بھی ہم لوگ quadratic equation حل کرتے ہیں ہم لوگوں نے first chapter میں صرف یہ ہی کیا ہے quadratic equation کو جب بھی آپ حل کرتے ہیں آپ کے پاس x کی دو values آتی ہیں اگر میں کہوں کہ اس equation کو حل کرتے ہیں 2x square plus 3x plus 5 is equal to during case یہ ایک quadratic equation ہے اس کو آپ نے حل کیا آپ کے پاس x کی کوئی سی بھی دو values آگئے ان دو values کو کیا کہا جاتا ہے اس equation کیا solution کہا جاتا ہے یا پھر اس equation کا roots کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے roots کہا جاتا ہے اب اگر آپ کو سوال دیا ہو کہ ہم نے ایک سوال آپ کو دیا ایک quadratic equation دیا ہو یہ quadratic equation ہے اور آپ سے کہے کہ اس کے roots کو مت find کریں صرف roots کا nature بتاتے کہ roots کس type کے number roots کس type کے number ہے مطلب آپ کے پاس numbers تو مختلف ہو سکتے ہیں real numbers ہیں آپ کے پاس positive real number ہو سکتے ہیں negative real number ہو سکتے ہیں آپ کے پاس imaginary number جس میں ayota ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس rational number ہو سکتے ہیں rational number ہو سکتے ہیں equal ہو سکتے ہیں ان دونوں کا انصر بلکل equal آ سکتا ہے کبھی equal نہیں آئے گا یہ ہو سکتا ہے اب جب آپ کو یہ سوال دیا ہو کہ اس کو حل کر کے ان دونوں roots کو مت معلوم کریں دیکھیں جگہ آپ روٹس معلوم کر لیں تو آپ کو اس کا نیچر خود بہت دا چل جاتا ہے آپ نے روٹس نہیں فائنڈ کرنے صرف آپ سے کہیں کہ اس کا نیچر معلوم کر رہے تو اس کے لئے ہم لوگ کیا یوز کرتے ہیں پھر ڈسکرمنٹ یوز کرتے ہیں ڈسکرمنٹ کی مختلف انصر آپ کے پاس آئیں گا اور مختلف انصر اس کا مطلب کیا ہوگا مختلف ہوگا میں تو اسے ایکزمپل بھی کر لیتا ہوں اور اس پر بات بھی کر لیتا ہوں مگر سمریز کی کیا ہے ڈسکرمنٹ کس کے لئے ہوتا ہے اس کسی بھی کوارڈرڈک ایکویشن کے روٹس کا نیچر معلوم کرنے کے لئے روٹس کے اس ٹائپ کے نمبر تو اس کے لئے دیکھ لیں ابھی آپ کے پاس چند کیسز ہیں کیس نمبر وان ڈسکرمنٹ اگر آپ دیکھیں اگر اس کی جگہ آپ ویلیوز پوٹ کرتے ہیں آپ کے پاس کسی بھی قسم کا انصر آ سکتا ہے اگر ڈسکرمنٹ کبھی بھی آپ کے پاس گریٹر دن زیرو نمبر آ جائے مطلب اگر آپ نے ڈسکرمنٹ ویلیو پوچھ کی اور انصر کیا گیا پوزیٹیو کوئی بھی نمبر آ گیا کوئی بھی ریل نمبر پوزیٹیو آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو ایکویشن آپ کے پاس جو کوارڈرڈر ایکویشن آپ نے لیا ہے اس کے روٹس کیا ہیں دو کیسز ہوں گے کیس ون میں پھر دو پارٹس ہیں اگر آپ کے پاس جو نمبر آیا ہے جو گریٹر دن زیرو نمبر آیا ہے وہ آپ کے پاس پرفیکٹ سکوئر نہیں ہے مطلب پرفیکٹ سکوئر کس طرح نہیں ہوتا ون ہے پرفیکٹ سکوئر نہیں ہے ثری ہے فائیو ہے سیون ہے ایسے نمبر ہے یہ جو پرفیکٹ سکوئر نہیں ہے آپ کے پاس ایسا کوئی نمبر آ جائے ڈسکرمنٹ کو فائن کر کے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جس کارڈرڈر ایکویشن سے آپ لوگوں نے ای بی سی کی ویلیو اس وقت لی ہوئی ہے اس کے روٹس کس ٹائپ کے ہیں اس کے روٹس آپ کے پاس ہوں گے ریل انیکوال آپ کے پاس روٹس ہوں گے ریل نمبر ایر ریشنل نمبر ایر ریشنل نمبر اور انیکوال دونوں آپس میں کیا ہوں گے انیکوال ہوں گے ایگر آپ کے پاس ڈسکرمنٹ گریٹر دن زیرو ہے اور سیکنڈ پارٹ وہ آپ کے پاس پرفیکٹ سکوئر ہے پرفیکٹ سکوئر کا مطلب فور نائن آگیا آپ کے پاس سکسٹین آگیا آپ کے پاس ٹوینٹی فائنگئر یہ سارے کسی نہ کسی نمبر کے سکوئر ہیں 2 کا سکوئر 3 کا سکوئر 4 کا سکوئر 5 کا سکوئر پھر آپ کے پاس کیا ہوگا پھر آپ کے پاس جو روٹس ہوں گے وہ ریل ہوں گے ریشنل ہوں گے اور انیکوئل ہوں گے یہ کب جب آپ کے پاس دسکرمنٹ کیا آ رہا ہے گریٹر دن 0 آ رہا ہے گریٹر دن 0 کے لیے پر دو کیسز ہے اگر آپ کے پاس پرفیکٹ سکوئر نہیں آ رہا تو روٹس کیا ہوں گے ریل ہوں گے ریل ہوں گے انیکوئل ہوں گے اگر جو آپ کے پاس ڈسکرمنٹ ہے وہ پرفیکٹ سکوئر آئے تو ریل ہوں گے اور ریشنل ہوں گے اور ان ایکول ہوں گے دوسرا کیس اگر آپ کے پاس ڈسکرمنٹ ایکول ٹو زیرو آجاتا ہے پھر کیا ہوگا اگر آپ کے پاس کیس ٹو کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈسکرمنٹ کیا ہے ایکول ٹو زیرو ہے تو پھر آپ کے پاس روٹس کی سٹائپ کیا ہوں گے روٹس آپ کے پاس ہوں گے ریال نمبرز ریشنل نمبرز اور ایکول ہوں گے جو دو روٹس آپ کے پاس آئیں گے دونوں سے ہم اگر ایک ٹو ہے دوسرا بھی ٹو ایک ون بائی ٹو ہے تو دوسرا بھی بائی ٹو ہوگا اس فورم میں آپ کے پاس آنسر آئے گا لاسٹ کیس آپ کے پاس ہے اگر آپ کے پاس discriminant کیا ہو less than zero less than zero کا کیا مطلب ہے negative number ہو آپ کے پاس negative number ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کے پاس root simple ہے imaginary ہوں گے imaginary imaginary کا مطلب کیا ہے کہ اس میں آئیوٹا ہوگا اور آپ کے پاس انیکول ہوں گے یہ کہ صرف اور صرف کیا ہے آپ کے پاس جب لیس تین زیرو ہو اگر آپ کیسز کو تو آپ سے سٹڈی کر لیں کیس ون اور کیس ٹو میں آپ کے پاس ریال نمبر آئیں گے صحیح جی اور کیس ٹری میں آپ کے پاس کیا آئیں گے امیجنیر نمبر آئیں گے تو آپ تو اور سا اس کو اس طرح بھی سمرائز کر سکتے ہیں اس کو یاد بھی رکھنا ہوگا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ روٹس تو ہیں وہ ریال کب ہوتے ہیں میں پورے کے ایک ساتھ میں بات کروں ریال ریائشنل یعنی ایکول کے بات نہیں کر رہا ہے صرف ریال اور امیجنری میں فرق بتا رہا ہوں اگر آپ سے کوئی کہے کہ روٹس آپ کے پاس ریال کب ہوتے تو آپ کہیں گے جب ڈسکرمنٹ کیا ہوگا یا گریٹر دین یا ایکول ٹو زیرو ہوگا تو آپ کے پاس روٹس کی آئیں گے ریال آئیں گے ان باقیوں کو چھوڑ دیں فیلحال اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ روٹس جو آجائے گا تو کیا ہوگا لیس آجائے گا تو کیا ہو جائے گا ایکول ٹو زیرو آجائے گا تو کیا ہوگا ایکسیکٹر ایکسیکٹر صحیح جی تو یہ چیز آپ لوگوں نے یہ کیسز آپ لوگوں نے تھوڑا سا یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کو یاد رکھ کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے اسی بیس پر قویسنز حیل کرنے ہیں تو چلے ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز نمبر ٹو پوائنٹ وان قویسن نمبر وان فرسٹ قویسن آپ کے پاس ہے روٹس یہ نہیں لکھنا کہ اگر آپ کو ڈسکرمنٹ گیٹر آگیا تو آپ کیا ہوگا اور ایکسرا باتیں نہیں لکھنے اس میں صرف سمپل ہی ڈسکرمنٹ ہم نے معلوم کرنا ہے اس قویسن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کمپیر کر لینا ہے جنرل قویسن کے ساتھ آپ کے پاس ا کی ویلو کیا جائے گی وان ب کی ویلو کیا جائے گی مائنس وور ان سی کی ویلو کیا جائے جائے گی ترٹین ڈسکرمنٹ ڈسکرمنٹ کس کے ایکوال ہے بی سکویر مائنس فور اے سی کے بی سکویر مائنس فور کا سکویر مائنس فور ملٹیپلائے بائی اے ملٹیپلائے بائی سی فور کا سکویر کیا جائے گا سکسٹین فور تھرٹینز آر کیا جائے گا آپ کے پاس مائنس سکسٹی سمتنگ نہیں سوری ففٹی ٹو ای دنگ کہتا ہے ففٹی ٹو این ون تو کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے آپ پر مائنس آگیا سکسٹین سے ہم لوگوں نے کیا کر لینا ہے ففٹی ٹو کو مائنس کر لینا ہے ہمارا پاس ریکوائیڈ انسر آ جائے گا انسر کے آگیا آپ کے پاس مائنس ترٹی سکس تو یہ کیا ہوگیا اس کا ڈسکرمنٹ ہوگیا اس میں اب یہ نہیں کرنا آپ نے کہ یہ نیگٹیو نمبر ہے تو اس کے روٹس کے سٹیپنگ روٹس کے بارے میں انہوں نے کچھ پوچھا نہیں ہے تو ہم لوگوں نے ہمیں اس کے سٹیپنگ کے پاس ہے فائنڈ نیچر آف دروٹس یہاں پر ہمیں نیچر بھی معلوم کرنا ہے تو ڈسکرمنٹ جب آپ کے پاس جو بھی انسر آ جائے گا اس کو اس کو بیس بنا کر ہم نے جو بھی کیسس پر اس کا اتکام پیئر کر لیں گے ہمیں پاس سل جائے کہ روٹس ہیں وہ کس ٹائپ کے ہیں اس قائدلل ایکویشن کے انسر آن اگلے دو کوئیسن کے یہاں پر آپ کے پاس میں ڈارے کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے a کی ویلیو کیا ہوگی 3 b کی ویلیو مائنس 5 and c کی ویلیو 1 ڈسکرمنٹ میں شورٹ فارم میں لکھ رہا ہوں آپ لوگوں نے پورا لکھنا ہے b سکوئر مائنس 4 a c b کی ویلیو پھٹ کر لیں مائنس 5 سکوئر 4 ملٹیپلائے بائی 3 ملٹیپلائے بائی 1 5 سکوئر آپ کے پاس کیا جائے گا 25 4 3s are 12 25 سے 12 کو مائنس کرے کیا جاتا ہے 13 آپ دیکھیں 13 کیا ہے آپ کے پاس greater than 0 number آپ لکھیں گے as b square minus 4 a c that means discriminant is greater than 0 and اب اور سے دیکھیں جب greater than 0 تو پھر دو کیسے یا perfect square ہوگا یا نہیں ہوگا 13 اگر perfect square نہیں ہے and it's not perfect square کے لیے میں use کر رہا ہوں ps use کر رہا ہوں آپ لوگوں نے پورا use کرنا اچھا perfect square not perfect square so کیا ہوگا آپ کے پاس perfect square جب نہیں ہوگا اور آپ کے پاس sorry discriminant اگر آپ کا greater than 0 ہو اور perfect square نہ ہو اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہے کہ roots آپ کے پاس so so roots are so roots are real ugly چیز irrational and last unequal یہ تین cases ہوں گے جب آپ کے پاس کیا ہوگا roots آپ کے پاس greater than 0 ہوں گے اور آپ کے پاس second چیز کیا ہوگی وہ not equal to sorry perfect square جو ہوگی وہ نہیں ہوگا تو آپ کے پاس اس قسم کا answer آ جائے گا دو پارٹ سائیتنگ آپ لوگ خود try کر بھی سکتے ہیں چلیں میں third number part اس میں بھی کر لیتا ہوں true number آپ لوگ پھر خود کر لیجئے گا third number part کو دیکھ لیں یہاں آپ کے پاس کیا آپ again a کی value کیا ہے 3 b کی value کیا ہے 2 c کی c کی value کیا ہے 1 uh discriminant is equal to b square minus 4 ac which means 2 square 4 multiply by 3 multiply by 1 2 square آپ کے پاس کیا آگیا 4 and 4 3s are 12 answer کیا آگیا آپ غور سے دیکھ لیں minus میں آ رہا ہے minus 8 which means it is less than zero آپ لکھیں گے as b square minus 4 ac is less than zero so اس میں professor کے بات کوئی نہیں ہو تھی less than zero میں direct answer آتا so the roots are nature of the roots بھی لکھ سے تریک answer لکھے the roots are unequal and کیا ہوگا less than zero میں imaginary ہوگا صحیح جی تو یہ ہوگیا اس کا third part to سیکنڈ part آپ لو خود try کر لیں چلی کرتے question number third third number for what value of k ہم نے اس میں کیا کرنا ہے k ki value find کر nia for what value of k the roots of the following equations are equal now here equal use kia is kia roots equal kia 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 than zero jate to have which can value to suppose kia 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 ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے and so other two parts سے بھی ہم لوگوں نے یہی کام کرنا ہے اب وہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے ایک سال میں بھی کرلوں بہت ہی آسان آپ لوگ خود سمجھا جائے گی پہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں ایک کی ویلیو کیا ہے x square کے ساتھ کیا ہے one ہے x کے ساتھ کیا ہے k یہ کیا ہوگی b کی ویلیو and c میں کیا ہو جائے گا nine ہو جائے گا now as the roots are equal آپ کو دیا کیا ہے کہ roots جو ہیں وہ کیا ہیں equal ہیں so discriminant کیا ہوگا جب roots equal ہوتے ہیں discriminant آپ کے پاس equal ہوتا ہے b square minus 4ac کیا ہو وہ کس کے equal ہونا چاہیے zero کے equal ہونا چاہیے اب جب a equal to zero ہو گیا اس میں values put کر لیں اور equation کو solve کر لیں آپ کے بعد directly k کی value آ جائے گی b کی value کیا ہے k کیا جائے گا k square four multiply by one multiply by nine is equal to zero four nines are 36 36 کو درہ شفٹ کر لیں k square is equal to 36 اور جب دونوں ساتھ پہ square root لیں گے k کی value کیا جائے گی plus minus six which is the required value of k تو بہت ہی آسان question ہے یہ اگر آپ لوگ دوہا سا دیکھ لیں اس کو دوبارہ equal ہے equal کے لئے ہم کیا لیں گے direct آپ کی طرح start کریں questions کو a b c کی value لکھو گے discriminant کو equal to zero لیں گے اس میں values put کر لو k کی value automatic لیا جائے گی تو اس کے بعد دونوں parts آپ لوگ خود try کر لیں question number four number four آپ کے پاس question ہے determine whether the following quadratic qe میں نے quadratic questions کے لے لکھا quadratic questions have real roots if so find the roots سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس میں discriminant use کرنا اور آپ نے find کرنا ہے کہ اس کے roots ہیں وہ real ہیں یا پھر image نہیں real roots ابھی ہم نے اس سے پہلے بات کی جب میں آپ کو اس سے پہلے بتا رہا تھا کہ real کا بات ہے جب آپ کا discriminant یا equal to zero ہوگا یا greater than zero ہوگیا سو اگر یہاں پر آپ کے پاس اس question میں discriminant less than zero کبھی آ جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ roots real نہیں image نری بن گئے تو پھر آپ نے سال کو آگے حل نہیں کرنا لیکن اگر آپ کے پاس discriminant equal to zero یا پھر greater than zero چاہے ہو perfect square ہو یا نہ ہو سب کے لیے real ہی آتا ہے تو آپ کے پاس اگر discriminant greater than zero آ گیا یا equal to zero آ گیا مطلب roots real ہیں اس کے پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا اس quadratic equation کو کسی بھی یہاں پر کہہ لے گا find the roots اس quadratic equation کو کسی بھی تین method سے جو آپ لوگوں نے چپٹر 1 میں پڑے ہوئے ہیں completing square quadratic formula اور تیسرا factorization ان تینوں میں سے کسی ایک method پر حل کر کے وہ roots پر find بھی کرنا ہے تو یہاں پر صرف ایکسٹرا بات یہ ہوگی پہلا ایسا real image نری معلوم کر لیں گا اور اس کے بعد کیا کریں گے جو already آپ نے طریقہ پڑا ہوا ہے ان میں سے کسی ایک طریقے کو use کر کے quadratic equation کو solve بھی کرنا ہے آپ نے x کی values کو find بھی کرنا ہے تو آسان ہے یہاں پر آپ کے پاس a b c کی value کیا ہے آپ کے پاس a value is equal to 1 b value is equal to 5 and c value is equal to also 5 now سب سے پہلے nature معلوم کرنا ہے تو discriminant معلوم کر لیں گے discriminant is equal to b square minus 4ac which means 5 square 4 multiply by 1 multiply by 5 which gives you discriminant is equal to 25 minus 20 which is equal to 5 five کیا آپ کے پاس greater than zero number اور perfect square نہیں ہے تو roots کیا ہوں گے roots آپ کے پاس so roots are real ہیں باقی چیزیں بھی لکھ لے لیکن ضرور نہیں ہے real ہوں گے irrational ہوں گے اور unequal ہوں گے irrational and unequal یہ roots آپ کے پاس ہوں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان roots کو find بھی کرنا ہے تو چلے اب roots کو find بھی کر لیتے ہیں now we will find the roots quadratic formula use کرتے ہیں quadratic formula میں کیوں use کرتا ہوں اس کے پارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں quadratic formula ہم لوگ use کرتے ہیں چلے اس کو ذرا سا میں ٹھیک کر لے تو یہاں پر یہ لکھ لیتا ہوں صرف quadratic formula لگ رہے آپ لوگ یہاں پر discriminant ہی لکھیں گے پوری spelling ہی لکھیں گے میں یہاں پر یہ لکھ رہا ہوں formula کے وجہ سے we will find the roots as کیا آپ کے پاس quadratic formula b minus b plus minus b square minus 4 a c divided by 2 a یہ کیا چیز ہے quadratic formula میں square root کے اندر لکھنے والا term کو ہی ہم لوگ discriminant کہتے ہیں اب میں یہاں پر quadratic formula کیوں use کر رہا ہوں factorization کیوں use نہیں کر رہا کیونکہ b square minus 4 is یہ آپ لوگوں اندر already answer معلوم کیا ہوا ہے یہاں پر اس کو دوبارہ حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈالیک یہاں پر 5 کی value آپ لوگ پٹ کریں گے صحیح ہے اب b کی value آپ کے پاس کیا ہے b کی value آپ کے پاس کیا تھی question میں درہ دیکھ لیں 5 آپ کے پاس کی ضرورت کیا تھی b کی value تو یہاں پر آپ لکھیں گے minus 5 plus minus اب آپ نے کیا کرنا ہے square root لگا دیا لیکن b square minus 4 a c کو الگ الگ لکھ کے حل کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے answer already معلوم کیا ہوئے 20 square minus 4 a c کیا ہے 5 ہے and 2 multiply by a اور a کی value آپ کے پاس کیا ہے 1 تو x is equal to minus 5 plus minus divided by 2 اور یہ ہی اس cancer ہیں roots لکھنے الگ الگ لکھنے اپنے تو minus 5 plus under root 5 divided by 2 and x is equal to minus 5 minus under root 5 divided by 2 اور دیکھ لیں تو یہ already آپ کے پاس irrational number بھی ہیں unequal بھی ہیں اور آپ کے پاس real numbers بھی ہیں دیکھ اس میں ayota نہیں ہے ayota نہیں ہے تو یہ real numbers ہیں 1 plus 1 minus 1 un equal ہوگی اور آپ کے پاس square root of 5 square root of 5 اگر آپ کبھی معلوم کرنا چاہے معلوم کر لیں try کر لیں اس پر square root of 5 جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس نہ point کے بعد terminate ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی خاص series یا وہ جو ہوتا ہے repetition کوئی خاص ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس کیا آتا ہے ایک ریشنل number بھی بن جاتا ہے تو یہ ہو گیا اس کا answer hopefully اس کے باقی دونوں parts آپ لوگ try کر سکتے ہیں try کر بھی لیں کیونکہ آسان ہتنے مشکل ہیں نہیں آپ لوگوں نے simple یہی کرنا ہے پہلے اس کے roots کا nature معلوم کرنا ہے اور roots کا nature معلوم کرنے کے بعد آپ کا دوسرا step کیا ہوگا آپ نے اس کے roots کو find کرنا ہے تو ہمیشہ یہ quadratic formula use کیا کریں کیونکہ آپ نے already ایک حصہ حل کیا ہوگا تو یہ حصہ ڈائر یہاں پر put کر گیا آپ لوگ دو تین steps میں اس کا answer find کر سکتے ہیں چلے اس کے لیکچر کو بھی conclude کرتے ہیں یہ جو اس کے دو parts ہیں اوپر علی questions میں آپ کو چند parts ہی ہیں سارے حل کر لیں آپ لوگ اور مجھے پھر send بھی کر دیں تاکہ میں check کر لو کہ آپ لوگوں نے ٹھیک کیا ہے یا پھر نہیں کیا انشاءاللہ اگرے لیکچر میں باقی questions کریں گے تب تک کے لئے اجازتیں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا